دوستو اگر آپ کے موبائل میں بھی اس طرح کا نوٹیفیکیشن شو ہوتا ہے آئی مینجر لوگ سکرین ڈاٹا الٹس جس کو آپ لیفٹ سائیڈ میں اسکرول کرنے کے بعد ڈیلیٹ والے آپشن پر کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لیکن کچھ سمیں کے بعد یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ سے شو ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بار بار ڈیلیٹ کرتے رہتے ہیں اور کچھ سمیں کے بعد یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ سے بار بار شو ہوتا رہتا ہے تو اگر آپ بھی اس نوٹیفیکیشن سے پریشان ہیں اور اس نوٹیفیکیشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریمو کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس نوٹیفیکیشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیسے ریمو کر سکتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اگر آپ ریمو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ سب سے پہلے آئیں گے اپنے موبائل کی سکرین پر اور موبائل کی سکرین پر آنے کے بعد آپ اپنے موبائل میں تلاش کریں گے آئی مینجر نام کا ایک اپلیکیشن جیسا کہ ہمارے موبائل میں یہ یہاں پر رکھا ہوا ہے اس اپلیکیشن کو تلاش کرنے کے بعد آپ اس کو ایک سیکنڈ کے لئے دبا کر رکھیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے دو اپشن شو ہو جائیں گے ایپ انفو اور ایڈٹ ہوم سکرین تو آپ ان میں سے اوپر والے اپشن یعنی کہ ایپ انفو والے اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ کو نوٹیفیکیشن والے اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد الاؤو نوٹیفیکیشن کے سامنے جو بٹن ہیں آپ اس کو اوف کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے موبائل سے وہ نوٹیفیکیشن ریمو ہو چکا ہے اور یہ نوٹیفیکیشن اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریمو ہو گیا ہے اگر آپ الاؤو نوٹیفیکیشن والے بٹن کو اون کریں گے تب ہی یہ نوٹیفیکیشن دوبارہ سے آپ کے موبائل میں شو ہو سکتا ہے ورنہ اگر آپ اس الاؤو نوٹیفیکیشن کو اوف رکھیں گے تو کبھی بھی یہ نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں شو نہیں ہوگا